اور دنیا کے غموں کا علاج کیا ہے؟ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ آپ جتنا آخرت کی فکر کرے گی اسی حساب سے آپ کے دل سے دنیا کی فکر نکل جائے گی پھر آپ کو دنیا پریشان نہیں کرے گی کیونکہ انسان کو یہ یاد رہتا ہے کہ کتنے دن کے لیے یہاں جلد ہی چلے جائیں گے اور ہمارے جانے کے ساتھ یہاں کی ساری مشکلات بھی فتم ہو جائیں گے وہ خودکشی کا نہیں سوچتا لیکن یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی ہے نہیں لہٰذا اس کے مسائل اس کی پرابلمز اس کی پریشانی اس کی دکھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں اور اگر ہم غور کریں تو تقلیف کا وقت تھوڑا ہوتا ہے اور آسانی کا وقت زیادہ ہوتا ہے اور مثلا کہ رات کچھیں آٹھ گھنٹے آپ سو ہی جاتے ہیں تاکہ خود سوچھیں کہ آپ نے آرام کیا اور یہ آرام آپ کے لیے کیا بن گیا ہے سکون کا ذریعہ آپ کی تقلیف بھی دور ہو گئی آپ کی بیماری بھی دور ہو گئی چھوٹے موٹے جو فکر پاکے ہوتے ہیں وہ بھی ختم بجاتے ہیں آپ صبح فریش اٹھتے ہیں پھر آپ ایک نیا دن شروع کرتے ہیں نیدہ آپ کو بہت سی منفی باتیں بھلا بھی دیتی ہے اور اس طرح جب آپ کی زندگی ایک نیا دن شروع کرتی ہے وہ تو پھر آپ کو اچھے برے سے واسطہ پڑتا ہے اور وہ اچھا برا پھر آپ کو کبھی دنیا کی فکر لگاتا ہے کبھی آخرت کی فکر لگاتا ہے اور پھر آپ سوچتے ہیں چلیں ایک دن اور گزر گیا اور پھر دوبارہ آپ آرام کرتے ہیں تو اگر عمر آل چوبی زندگوں کو دیکھیں تو اس میں تقلیف کا وقت کم ہوتا ہے مشکت کا وقت کم ہوتا ہے اگر نماز ہی کو آپ دیکھ لیں اگر آپ کو نماز پڑھنی باری لگتی ہے تو دن میں پھائن نمازوں میں زیادہ زیادہ ایک گھنڈہ جائے گا اس سے زیادہ تو ہم بہت اچھی لمبی نمازیں نہیں پڑھتے اور باقی وقت ہم دنیا کے کام کاج کرتے ہیں قرآن و جیتی کلابات اگر ہم کرتے ہیں تو زیادہ تک اتنے دیر کرتے ہیں باقی وقت ہم اپنی دنیا کے پڑھائی کتابیں پڑھنا پڑھانا جو کچھ جو ہمارا شغل ہے اگر کتابیں نہیں تو میں اسی جگہ ہماری سیلپونز نے لے لی ہے اس پر ہم سرپن کرتے رہتے ہیں چیزیں ادھر کی ادھر کی دیکھتے رہتے ہیں معلومات فاسد کرتے رہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے غموں سے زیادہ متاثر نہ ہو دنیا کے غموں پر زیادہ اپنے آپ کو نہ بلائے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آخرت کا غم اور آخرت کی فکر جو ہے وہ میرے سامنے زیادہ رہنے چاہیے بنسبت اس کے دنیا کیونکہ جتنا جتنا آپ آخرت کے بارے میں علم حاصل کرتے جائیں گے اتنا اتنا آپ دیکھتے جائیں گے کہ دنیا کی پرشانی ہے دنیا کی تکلیف تو اس کے مقاملے میں کچھ نہیں رہی ہے ایک قبر کو یہ آپ دیکھ لیجئے اپنے بیڈروم اور قبر کا کمپاریزن پیجئے آپ کا بیڈروم جو آپ کا ہے آپ آرام سے اس میں سوتے ہیں آپ کو زندگی کی نعمتیں میسر ہیں کوپنکھا میسر ہے کچھ لوگ کو ایسی جی میسر ہوتا کمپورٹیبل بیڈری میں یسر ہے اور آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں کہ آپ کو رات کو نیند آئے آپ دن بھرتے کام کے بعد آرام سے سو بھی جاتے ہیں لیکن کیا دنیا دھر میں کام کرنے کے بعد جب ہم فوق ہو جائیں گے جس قبر میں ہم ڈالے جائیں گے کیا واقعی وہ بھی اتنی آرامدے ہوگی جتنا ہم نے دنیا کے بیڈروم کو آرامدے بنا لیا ہے اور ہر کچھ حقصے کے بعد ہم ہر چیز تبدیل کر دیتے ہیں پردے تبدیل کر دیتے ہیں بیڈ تبدیل کر دیتے ہیں ہر چیز کا نقشہ بدل دیتے ہیں تاکہ ہم بور نہ ہوں ہماری بوریت ختم ہو جائے ہر چیز فریش لگے ساکھ خطری لگے اللہ نے آپ کو اس چطات دیئے تو حدود کے اندر آئے کے آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ دیکھئے کہ ہمارے لئے سب سے خوبصور اپنے ہونا کس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گھر میں کتنی چیز ہیں اور انہوں نے اپنے لئے کیا بنایا آپ دیکھیں کہ وہ بھی چلے گئے آپ کے صحابہ بھی چلے گئے وہ سب جو آخرت کے لئے کام کرنے والے تھے وہ بھی چلے گئے اس کے مقابلے میں قارون بھی چلا گئے پیران بھی چلا گئے ابو جہل بھی چلا گئے ابو اللہ اب جو بہت ہی ماندار تھا وہ بھی چلا گئے یہ دنیا تو ہر ایک کو چھوڑ نہیں ہے چھوڑ کر ہی جائیں گے ساکھ تو کچھوڑ نہیں لے کے جا سکتے جب ہم اپنے دنیا کی اسی بھی چیز کو اپ ڈیٹ کرنے لگے تو اپنے عمل ان کو بھی بہتری رائے گا تاکہ ہماری قبر اپنی زندگی جائے وہ بھی خوشحال ہو حدیث کو رکھو گئے قبر کی زندگی میں انسان کی پروٹیکشن کرنے والے اس کی لیکن ہوگی نمادی روزہ و حج زکاة اس کے سب کا آفتہ لوگوں کے ساتھ بھلائے خیفہ لوگوں کی خدمت لوگوں کے لئے زندگی کو آسان کرتا جو آسانیاں مارتا ہے اس کے لئے آسانیاں ہوتے اور جو لوگوں کے لئے پریشانیاں مارتا ہے وہ خود بھی پریشانی میں گھر جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سوچ کے پیٹرن ہوتا ہے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی یہاں اللہ سبحانی تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا ہے اور آخرت کی پوشحالی کو مت نظر رکھنا ہے جنت میں جب لوگ پہنچیں گے تو کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَدْهَوَ عَنَّ الْحَزَنِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا یقیناً ہمارا میں بخشنے والا قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہمیں عبدی قیام گاہ میں لا اتارا جہاں ہمیں ایک مشکت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ کوئی تھکاوت لاحق ہوتی ہے جنت میں نہ کوئی بیماری ہوگی نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی بڑا آقا ہوگا نہ کوئی فقر و پاکا ہوگا کسی قسم کی خون بھی مزاج کی خلاف چیز نہ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا جنت میں آناز لگائے گا اور کہے گا آئے جنت والے بے شک تمہارے لیے تیم ہو گیا کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہ ہوگے دنیا میں آپ دیکھیں جب صحت ہوتی ہے تو ہمیں فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں ہمیں کوئی بارس نہ چکھو کبھی کوئی انفیکشن نہ ہوگی کبھی کوئی بخواہ نہ ہو جائے کبھی بیمار نہ ہو جائے یعنی صحت مند ہوتے ہوگی ہمارے دل سے فکر مندی نہیں فتم ہوتی فرمایا تم زندہ رہو گے کبھی نہیں مروگے اس زندگی میں ہمیں موت کا خیال کہیں نہ کہیں آتا ہی رہتا ہے تم جوان رہو گے کبھی بھوڑے نہیں مروگے انسان جوان رہنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے لیکن یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ دنیا میں ہمیشہ جوان رہ سکے تم آرام میں رہو گے تمہیں کبھی تقلیف نہیں آئے گی دنیا میں آپ دیکھئے جتنے آپ آرام کے سامان زیادہ کٹے کرتے ہیں اتنی ہی آپ کی زندگی زیادہ بجر ہو جاتی ہے اتنی ہی مشکلات بڑھ جاتی ہیں یہاں سے کرنے کا کام کیا ہے کامیابی کا راست اس میں ہے کامیابی کا راست اپنی اصلاح کرنے میں ہے کامیابی کا راست اپنے نفس کا تذکیہ کرنے میں ہے صرف العالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وَنَكَرَسْنَ رَبِّهِ وَسَلَّا بَلْ تُؤْسِلُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَمْخَا قَدْ أَفْلَحَ یقینی طور پر فلاح کو آگیا اپنے اندر کی باطل کی دل کی اصلاح کر لی اور ظاہر کو بھی اللہ کی مجلی کے مطابق کر لیا تذکیہ کے لفظ جو ہے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے خالی کرنا اور تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے بیوٹی فائر کرنا یعنی انسان اپنے دل کو بیکار کی فکروں بیکار کی باتوں بکس، اینہ، حسد، کفر، نفا شکر، ان سب چیزوں سے پاک کرو اور پھر اس میں ایمان اور تقوی اور تبقی اور اللہ سے محبت اور اللہ کے بروسہ اور اللہ سے اچھی امید یہ ساری چیزیں اپنے دل میں آئیں یعنی ان چیزوں کو حاصل کریں تو جو شخص اس میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اپنے دل کی سفائی کر کے اس میں اچھی چیزیں بھر لیتا ہے دراصل وہی کامیاب ہوتا ہے تو یہ تیر صفات جس کے اندر ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا موسیٰ علیہ السلام کو فیراؤن کی طرف اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام جو فیراؤن کے دربار میں پہنچے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے ہو فرمایا جاؤ بے شک فرآن سے کش ہو گیا پھر کہنا کیا تم پسند کرتے رہا کہ تم پاک ہو جاؤ یعنی میں تمہارا تذکیہ ہوں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فرآن نے جواب کیا تھا فرآن نے پیغمبر کا راستہ اتحار کرنا پسند نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا پچھلے پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں وہ بھی انسانوں کی اصلاح کے لیے آئے صرف ظاہر کی نہیں دل کی اصلاح کے لیے بھی اور دل کی اصلاح میں آپ دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے دل کے اندر دنیا میں نقصان کا خوف ہوتا ہے دل کے اندر شیطان انسان کی اوپر اٹیک کرتا ہے جتنے بھی حسد بہت اور انسانوں سے متعلق خرابیاں ہیں وہ سب دلی کے اندر ہوتی ہیں تو جب انسان اس دل کو اصلاح کرنے میں کامیان ہو جاتا ہے اور اس میں ایمان کو سجا لیتا ہے اور باقی خیر کی باتوں کو لے آتا ہے تو بھی اس کی زمان درست ہوتی ہے تو بھی اس کا عمل درست ہوتا ہے اور پھر اہل ایمان کی صفحہ بھی یہی ہے کہ جو مومن ہیں وہ اپنے نفس کو پاک کرتے رہتے ہیں یعنی زکاة کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں ابن کسید کہتے ہیں کہ اس سے نفوس کی زکاة بھی مراد ہے اور اموائی کی زکاة بھی مراد ہے کامل مومن وہ ہے جو یہ دونوں کام کرتا ہے اور کامیان وہی ہے کہ جو تسکیہ کا عمل جاری رکھتا ہے یعنی پائنون جو ہے یہ استمرار یا چیز کے کنٹینیویشن کے لیے ہیں یعنی صرف ایک لفع کر کے ختم نہیں کر دیتا بلکہ مستقل طور پر ایسا کرتا رہتا ہے اور پھر جو شخص اس میں کامیان ہو جاتا ہے وہ دراصل اسفر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَغُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا سَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدًا اگر تمبر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی ایک بھی تم میں سے کبھی پاک نہ ہو سکتا یعنی اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا صرف ہماری کوشش کافی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی فضل سے ہی انسان اس میں کامیان ہو سکتا ہے لہٰذا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضل کا سوال کرتے رہنا چاہیے اہلا میں تجھ سے تیرے فضل اور تیرے نحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ اس کا مالک صرف تو ہی ہے یعنی تیرے ہی ہاتھ میں یہ بلائی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کیونکہ تسکیہ کا عمل ایک مسلسل عمل ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا محاصبہ کرتا رہے اور ہر دوز اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے کیا آخرت کی یاد اس کے دل کے اندر میں یا وہ دنیا کی طرف زیادہ مشغول ہوتا چلا جانا ہے یا اللہ سے دور ہوتا چلا جانا ہے اللہ کا ذکر اللہ کی عبادت نماز کیا اس کے لئے بھاری کام ہو گیا ہے یا اس کے لئے محبت کے ساتھ اس میں کھڑا ہوتا ہے کیونکہ جس کا تسکیہ ہو جاتا ہے جس سے دل میں اللہ کی محبت سجھ جاتی ایمان کے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ اس کو سب سے زیادہ راہت نماز میں ملتی ہے وہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز شروع ہوتے ہی خوش ہو جاتا ہے اور یہی خوشی اس کے لئے آخرت میں اس وقت ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے نقیقت میں بڑا فات کرے گا نماز اللہ تعالیٰ سے بڑا فات کی تیاری کے ذریعے اور ہم سب اس نیار پر اپنا جہزہ لے سکتے ہیں ہم محاسبہ کر سکتے ہیں دن میں پانچ مرتبہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملتا ہے سب الفجر کے وقت ہم کتنی خوشی اور کتنی آسانی سے اپنا بستر چھوڑتے ہیں اس طریقے سے اٹھتے ہیں نماز صلی اللہ علیہ وسلم کی نین سے اٹھنے کی کیفیت جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آن کھلتی تھی اور جب آپ اٹھنا چاہتے تھے تو یک دم اٹھ جاتے تھے جمعارہ کر اچھا ابھی اٹھتے ہیں پھر سائز رجلی اچھا ابھی اٹھتے ہیں ابھی اٹھتے ہیں کیونکہ محبت اور شعب انسان تو جگہ دیتا ہے اسی طرح دل کے کام پر آج میں مصروفیت میں آپ کس دل سے اپنا دنیا کا کام چھوڑتے ہیں اور کس دل سے نماز سے کرواتے ہیں یہ لیمان کرتا ہے کہ کیونکہ آپ کی دل کی حالت کیا ہے پھر اسی طرح اثر کے وقت مغرب کے وقت عشاء کے وقت جب انسان کھ چکا ہوتا ہے تو اس وقت اس تکارب کی باوجود وہ کس شوق اور کس زوج اور کس محبت کے ساتھ اللہ کی حضور راضح دیتا ہے اور اگر واقعی یہ محبت دل میں آجائے تو انہا لکبیرتم اللہ علی الخاشن نماز باری چیز ہے لیکن خوشن کرنے والوں پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رہبت کرنے والوں پر اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرنے والوں پر بھائی نہیں ہوتی کیونکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈت نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا کرتے تھے یا بلا اقل السلام رحنا کنا اے بلا نماز نماز کر کے ہمیں راحت پہنچنا ہمیں خوش کر دو ہمیں سکون دو کیا آج ہماری نمازیں راحت کا ذریعہ ہیں ہم سب کو اپنے لیے سوچنا چاہئے ہیں